اسلام علیکم ناظرین پرگرام فبر کے ساتھ ساتھ میں خشامدید میں ہوں وردہ شجار ناظرین آج کے حوالے سے اگر آپ کو بتایا جائے تو آج ہزارہ موٹروے فیز ٹو کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور یہ افتتاح کریں گے وزیراعظم پاکستان عمران قان صاحب یہ بہت اہم موٹروے ہے جو معیشت کے لیے بڑی اہم سمجھے جا رہی ہے حویلیاں شاہ مقصود تا مان سہرہ اور تین حصوں پر مشتمل ہے جس کے دو حصے مکمل کر لیے گئے ہیں اور تیسرا حصہ بھی مارٹ 2020 تک جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس حوالے سے اگر ہم سڑکوں کے جال کی بات کریں تو جو پاکستان آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے فیوچر کو دیکھ رہا ہے اس حوالے سے بھی یہ بہت اہم کردار ادا کرے گی کیونکہ ہم چین کے ساتھ بھی اپنی جو ٹریڈ ہے وہ بڑھا رہے ہیں اور سی پیک کے حوالے سے بھی بہت اہم پروجیکٹس ہیں اور یہ تمام کو انہانس کرنے میں مدد کرے گی اور اپنا کردار بھی اس میں ہم ادا کرتا ہوں حکومت کو ب دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ اس طرح کی کسی بھی منصوبے پر کام جاری ہے ناؤسین پروگرام میں شامل کریں گے بہت اہم پبریں سب سے پہلے آپ کو انٹروڈکشن کرا دوں میرے سے سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں عزین چودری صاحب انگلزہ تشریف رکھتے ہیں شہزاد انمر فاروقی صاحب اور ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں ناصر اسکر گل صاحب آپ تینوں کا بہت شکریہ کارٹونیس ہمیشہ کے طرح مزر شہزاد صاحب ناؤسین آج کے پروگرام کی پہلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روزنامہ دنیا سے نواز اور شہباز نے خود کو گروی رکھا دیا یہ حکومت کا موقف ہے عدالتی فیصلہ شرٹی بانڈ سے زیادہ مضبوط بیان حلسی سے معاملہ مزید آسان ہو گیا واپس نہ آئے تو توہین عدالت کی کاروائی ہوگی یہ ایک اہم پریس کانسٹنس کی گئی شہزاد اکبر صاحب اور انور منصور صاحب کی جانب سے اسی سے آغاز کریں گے عزین چودری صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی حکوم کی ایک ہی ہے آپ کیا کس نظر سے آپ نے دیکھا یہ تمام تر کاروائی جو ہوئی اس پورے واقعے کو تین الگ الگ جگہوں پر دیکھا جا سکتا ہے اس کے وہ انسانی ہمدردی کے تحت ہونے والا فیصلہ اس کے مجبرات اس کے اثرات کیا ہوں گے دوسرا یہ قانونی طور پر کیا یہ ممکن ہے کہ ایک وجنین کے ساتھ یہ ریایت دی جا سکے اور تیسرا پاکستان کے پلٹیکل سیناریو پر اس کے اثرات کس طرح مرتب ہوں گے اور لوگ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاست کا رخ کس طرح متعین کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ یہ انہوں نے کوئی عوض تو دیا نہیں ہے انڈرٹیکنگ ہے ایک اور انڈرٹیکنگ دینا عدالت کو برائے راست اور یہ کہنا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں گا یہ ایک بڑا اقدام ہے عدالت کی طرف سے بھی اور درخواست گزار کی طرف سے بھی اس کے نتیجے میں اگر وہ نہیں آئیں گے تو توہین عدالت کی کاروائی شروع ہوگی لیکن اتفاق یہ ہے کہ شہباز صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی پاکستان میں اس طرح کی جائدادیں نہیں ہیں کہ جن سے سات عرب روپے پورے ہو سکے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ نہیں آتے وہی ہی رہ جاتے ہیں تو توہین عدالت کی کاروائی شروع کر بھی لی جائے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا ہمارے پاس حسین قانی کی مثال موجود ہے اس کے علاوہ بھی کچھ مثالیں موجود ہیں دوسرا معاملہ جو ہے یہ کہ کیا قیدی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو آپ لہا کر دیں یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے کہ ایک مجرم کو آپ جانے کی اجازت دے رہے ہیں اس آسرے پر کہ وہ واپس آ جائے گا جانے وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا جانے وہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا جس طرح عدالت پوچھ رہی تھی کہ آپ گارنٹی دیجئے کہ وہ زندہ رہیں گے یا ان کو وہ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی شخص گارنٹی نہیں دے سکتا زندگی اور موت کے حوالے سے یہ دوسرا واقعہ ہے پاکستان کی پلٹیکل ہسٹری میں کہ کسی شخص کو اس امپورٹنٹ شخص کو اس طرح چھوڑ دیا گیا ہو پہلا واقعہ حضرت اللہ سازش کیس کا ہے شیخ مجیب الرحمان کو بنگلہ دیش واقعہ کے بعد یہاں سے چھوڑ دیا گیا تھا ریلیز کر دیا گیا تھا وہ آئے لندن بنگلہ دیش چلے گئے تھے اس سے پہلے بھی گول بیس پانفرنس کے لیے ان کو ریلیز کیا گیا تھا اور اس کے جو مزورات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ان پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہیں حکومت نے کل اپنی قابینہ کے اجلاس پر اس سارے معاملے کو ریویو کرنا ہے دیکھنا ہے کہ ان کے جو پوائنٹس ہیں جن پوائنٹس پہ وہ ریلیز کرنا چاہتے تھے ان میں سے کتنے پورے ہوگے کتنے رہ گے اور کیا حکومت کا پاس جو قانونی حق ہے کہ وہ اس کے خلاف اپیر میں جائے وہ جانا چاہتی ہے یا نہیں جانا چاہتی یا اس معاملے کو یہی چھوڑ دیتی ہے آخری چیز یہ کہ اس کے سیاست پر کیا اثرات ہوں گے وہ اگر آپ پسند کرے گی تو میں اگلے راؤنڈ پر بات کر لوں گا شہزاد اندر فاروقی صاحب عدالت کا بیان حلفی لینے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت بھی ان پر یقین نہیں کر رہی ہے اور کوئی ایک گیارنٹی ہی مانگی گئی ہے یا بیان حلفی ہی کہ اگر آپ واپس ضرور آئیں گے اگر وہ واپس نہیں آتے اور شہباز شریف صاحب جو گیارنٹر ہیں ان کے اوپر کیا اثرات اس کے مورد تب ہوں گے انگیلت درود و سلام نبی آخر زمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر بہت شکریہ وردہ آپ نے پوچھا کہ شہباز شریف صاحب پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر وہ واپس نہیں آتے تو یہ بیان حلفیوں کو کس طرح سے بانتا ہے شہباز شریف صاحب کو اس کا پولیٹیکل نقصان ہوگا مالی نقصان کے حوالے سے چوئی صاحب نے گزارش کر دی کانونی دعا کر دی کس طرح سے ہو سکتا ہے میری بری یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیان حلفی لیا آپ نے نیمنیٹی بھانڈ نہیں لیا کیوں نہیں لیا لیا کیوں نہیں لیا مجھے اس بات سے بھی کوئی ضرور نہیں ہے کہ میاں نواز شریف یہاں رہتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں مجھے جو پریشانی لاحق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس تاثر کو دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جس کے تحت یہ کہا جا رہا تھا کہ غریب کا پاکستان اور ہے اور امیر کا پاکستان اور ہے پاکستان کی جیلوں میں آٹھ ہزار کے لگ بھگ مریض قیدی موجود ہیں دیکھیں یہ حکومت کا فیصلہ زونی ہے ان کو آپ نے چیف سیکٹری پنجاب کو ریفر کیا ہے عاصف زبداری کی اور ان کے ساتھ بے شمار لوگ ہیں انمر مجید بغیرہ شرجیل بیمن خرشید شاہ سارے بیمار ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں مجھے فرنکلی میں بڑا تنفیوز ہوں ہم نے ایک ایسی رسم ڈال دی ہے کہ ایک فلڈ گیٹ کھول دیا ہے آپ اس کو کیسے روکیں گے مجھے بتائیں کل کوئی ایک اہدی جو قتل کے جرم میں اندر ہے یا کسی اور جرم میں ہے اس کو سزا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اب تو یہ بھی میٹر نہیں کرتی بات کیونکہ آپ نے سزای آفتہ مجرم کو بھی باہر بھیجنے کے راستہ کھول دیا ہے اس پر کیا مجھے نہیں سمجھا رہی کہ ہم انصاف اور قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں قانون آرٹیکل چار جو ہے کانسٹیٹوشن کا اس کے بعد یارہ لے لیں اٹھارہ لے لیں اکیس تیس تین چار ایسے آرٹیکل ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ قانون میں یکسا سلوک کیا جائے گا اور میرے معاملے کو کسی دوسرے معاملے سے الگ طرح سے امتیاز سلوک کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا لیکن یہاں پہ عدالتیں ہفتے کو کھلیں اتوار کو کھلیں ہم دیکھتے رہے لوگ کمروں کی بیسمنٹ میں موجود تھے ان کو زمانتیں مل گئیں یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کیس ایک دن داخل ہوتا ہے دوسرے دن سنا جاتا ہے اور دھائی دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے یہاں پہ باپ مر جاتا ہے دادا مر جاتا ہے پوتے کو بھی کبھی فیصلہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا یہ رجحان مجھے نہیں لگتا آپ اس کو کسی طرح سے آپ اس کو سیٹل کریں گے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جنوری کے دوسری یا تیسری ہفتے میں جا کے کہیں کہ ہاں حکومت کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ان سے انڈیونیٹی بانڈ لے سکتی تھی ہاں حکومت کے پاس یہ بھی اختیار تھا کہ وہ یہ کر سکتی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وان ٹائم ریلیف ایک بندے کو دے دیا اس کے بعد آپ نہیں چاہتے کہ یہ ریلیف کسی اور آدمی کو ملے اگر یہ ریلیف میاں نواز شریف کا آکھ ہے تو اس پہ محمد بوتے کا بھی آکھ ہے اس پہ اپنا خرشیتشاہ کا بھی آکھ ہے اس میں انور مجید کا بھی آکھ ہے اس پہ عاصف زبداری کا بھی آکھ ہے اور وہ آرگومنٹ میں معافی چاہتا ہوں ایک دو فکریں میں اور لوں گا یہ جو آرگومنٹ تھا کہ پنجابی سیاستدان اور سندھی سیاستدان مجھے بہت در لگتا ہے اس طرح کی سیچویشن سے ہم نے ماضی میں یہ ساری صورتحال دیکھی ہے ہمیں صورتحال کو کسی اور طرح سے ہنڈل کرنا چاہیے تھا ٹیکل کرنا چاہیے تھا میں ماؤرد کے ساتھ میں بہت مایوس ہوا ہوں عدالتی پیسنا ہے حکومت اب اپنی سٹرائٹیجی بنائے گی کہ وہ اسے آگے کس طریقے سے چلنا ہے ناصر اکھر دل صاحب صاحب ایک اہم پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ جس بھی مل جائیں گے وہاں کی گورنمنٹ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ کن شرائط پر آئی ہیں لیکن ہم نے دیکھا جیسے اس حق دار کے کیس میں جو دوسری حکومتیں ہیں وہ اس طرح تعاون نہیں کرتی ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ابھی تو یہ ہے کہ ابھی وہ گئے نہیں ہیں پاکستان سے وہ جا رہے ہیں اگلے چوبیس چپیس گھنٹوں میں اور وہ آئیں گے اور نہیں آئیں گے ان دونوں کے سیاسی اور قانونی بہت زبردست امپلیکیشنز ہوں گی پاکستان کے اندر میں ذرا ان چیزوں کو میرے فاضل دوستوں نے بڑی اچھی طرح آتا کیا میں ایک اور آنگل سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں اس تک کئی عرصے سے پاکستان کے ادارے جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ایک کمپیٹیٹیو محول میں نظر آتے ہیں ہمیں یہ باتیں سنتے ہم سنتے آئے ہیں کہ پارلیمنٹ بڑی ہے یا عدالت بڑی ہے سپنگ کوٹا فیصلہ بڑا ہے یا کون سا ادارہ کہاں ہے کس کی حد کہاں ہے کون کیا کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے پولیٹیکس اور سیاست کورٹ بھی آمنے سامنے کئی دفعہ آ چکے ہیں اور عدالتیں یہ بار بار کہہ چکی ہیں کہ آپ اپنے سیاسی معاملات کو اس طرف مت لکھے ہیں وہ پارلیمنٹ کی طرف اشارہ کرتی ہیں اب باز ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے دو میمبران کا معاملہ گیا تو اسلامباد ہائی کورٹ نے واپس پارلیمنٹ میں بھیجا اور ابھی بھی جو عدالت نے یہ جو میرا خیال ہے عدالت نے مفامت کرانے کی کوشش کی ہے دونوں پارٹیز میں کسی جگہ پہ لیکن یہ بڑا اچھا لگا کہ ہم سنتے آئے تھے کہ عدالتیں قانون اندہ ہوتا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی تو فیکس پر چلتا ہے لیکن اچھا ہوا یہ جان کے کہ عدالتیں دل بھی رکھتی ہیں اور ہمینٹین گراؤنڈ پہ بھی اب دیکھیں جو سلوشن عدالت نے دیا ہے وہ سلوشن اویلیبل تھا نون لیک کے لیے بھی وردہ آپ دیکھیں کہ آپ ان کو نون لیک والے ان کو پہلے بھیجتے اور پھر اسی باؤنڈ کو جو جمع کرایا تھا اس کو لے کے عدالت میں چلے جاتے ہیں کہ آپ بتائیں جس طرح عدالت نے اجازت دی پہلے کہ نوازشیر صاحب چلے جائیں پانچ سوال انہوں نے مقرر کیے کہ کیا اس میں سب سے جو اہم ہے سب سے جو اہم ہے اگر اگر کسی مجرم کو ہائی کورس ریلیف پہ بیل دیتی ہیں تو کیا وہ مجرم ملک سے باہر جا سکتا ہے اور اس کو کوئی رسٹکشن نہیں لگائے جائے گی آندہ کیونکہ دیکھیں یہ جو فیصلے ہوتے ہیں ہماری آلہ دیئے کہ یہ نظیرے بنتی ہیں ویسے بھی لاؤ سٹیٹک نہیں ہوتا لاؤ ایوالو کرتا رہتا ہے اور انہیں گیون سٹیٹیشن یہ ڈیٹرمنن کے جاتا ہے کہ وٹ لاؤ آر تو بھی اس کی بے شمال یہ نہیں کہ ایک لاؤ سٹیٹیوٹ جو آگئے ہیں بڑے بڑے وقلہ کیا ہوتے ہیں وہ ایسی تعویلیں پیش کرتے ہیں آپ دیکھیں ایسی ایل سے کسی مجرم کا نام نکالا جائے کہ اس پہ قانون خاموش ہے جو ایسی ایل کا ہمارا جو لاؤ ہے نائیٹین ایٹی وان کا اور جو رولز بھی بنے اس میں بھی یہ بات واضح نہیں ہے ایک سپیس تھی وائیڈ اوپر جس کو ایکزیکٹیو آتھارٹی یوز کرتے ہیں گورنمنٹ نے ایک شرط لاغو کی اس کے بعد وہی معاملہ کیونکہ قانون نہیں تھا سپیسپیکلی یہ ایک سی اپ انویشن کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جہاں پر سپیس تھی اور قانون واضح طور پر نہیں تھے کیونکہ اس لاؤ میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ تو گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ وہ کس طرح مطمئن کرے اپنے آپ کو کہ ایک مجرم جو ہے نا وہ بہر جائے گا اب ان معاملات میں سیاست وردہ وہ ہوتی ہے اس کو بہر لے گا ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حتمی فیصلہ آنے والا ہے اب گورنمنٹ کی پولیسی کیا ہوگی نواز شیر صاحب تو جا رہے ہیں انہوں نے جو آپشن دیئے ہیں وہ عدالت نے وہ بالکل واضح ہے کہ ہیومن اینگل پر ان کو جانے دیا جائے لیگل اینگلز ابھی وہ اس کو جنوری کے لاسٹ ویک میں تیہہ ہوں گے لیکن اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کی بڑی امپلیکیشنز ہوگی کیا گورنمنٹ آگے سپریم کورٹ میں جائے گی اس کو رویو کرنے کے لیے میرے خیال ہے وزیراعظم نے ایک میٹنگ بھی بلائی ہے اس میں یہ ڈیٹ کے بات تیہہ کی جائے گی کہ اس کی پولیٹیکل اور لیگل امپلیکیشنز کیا ہوگی کیسے اس کو آگے لگے جائے گی بیان حلسی کی صورت اس کو مل ہی چکی ہے دیکھیں کہ مسلملی قنون کی سیاست پر اس کے کیا سرات ہوتے ہیں حضیم چودوی صاحب تین دفعہ رہنے والے وزیراعظم اگر اپنے ملک میں ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں ان کا خود کا علاج ہو سکے عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ میں کہا جاؤں میرا کون سوچے گا اور اگر یہ لوگ ہمارے بارے میں نہیں سوچتے تو کیا ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے پہلے گفتگو ہی اس کا احاطہ کرتا اگر آپ اجازت ہیں ایک چیز ہے سکتا ہے اگر حکومت چاہے کہ ان کی سزا معاف کر دی جائے تو سٹیٹ مقدمہ واپس لے سکتی ہے لیکن سٹیٹ کے جو اس وقت ذمہ دار ہیں وہ اس کمیٹمنٹ پر آئے جائے کہ ہم کرپشن کے خاتمے کیلئے اقدام کریں گے اور کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے اب یہاں معاملہ اور آگیا کہ انسانی ہمدردی کا کہ کوئی شخص زندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا پولٹیکس کرنے کی پوزیشن میں ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسے میں عدالت نے ایک فیصلہ دیا اچھا یہ برا اس پر تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ فیصلہ مستقبل میں بہت کام آئے گا بہت سارے لوگوں کے کچھ لوگ اس کی مخالفت کریں گے کچھ اس کے حق میں جائیں گے ایک عام آدمی کو اگر یہ رائٹ نہیں ملے گا تو پھر پاکستان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو پاکستان ہے ایک غریب کا ایک عمیر کا ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں فوجداری مقدمات کو جس پیٹ کے ذات چیپ رسیس پاکستان نے ختم کروایا یا کر رہے ہیں اس کے لتیجے میں یہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک پیٹیشن تھی ایون نائنٹی نائن کی عدالت کے جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے بھی عدالت لگا سکتا ہے اس پر کوئی بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ نظیر بنے گا مستقبل کے لئے اور اس کے ساتھ یہ کہ عدالت دل نہیں رکھ سکتی میں معافی چاہتا ہوں گل صاحب سے عدالت کا تو ہی قانم نہیں ہے وہ دل رکھے انصاف اندہ ہوتا ہے اس سے ترازو کو برابر رکھنا ہوتا ہے قانون اور آئین کے تحت اب جہاں تک سوال تھا آپ کا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے نون لیگ کی سیاست کس کہتا ہے کہ سیاست میں جو کشیدگی ہے جو تلقی ہے جو کڑواہٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا اس میں کمی نہیں ہوگی اور اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ اس سے زیادہ انیفیکٹیو ہو جائے گی انیکٹیو ہو جائے گی اور حکومت کو آرڈینسز کے ذریعے کام چلانا پڑے گا تا وقت ہے کہ کوئی معاملہ بیچ کا تیر ہی کر لیا جاتا پارلیمنٹ کی حق تک اور میں نے سنا کہ حساس کیسر صاحب اس میں شاید کوئی رول ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں شہزاد اندر فارقی صاحب حکومت کیوں پارلن دے گی حکومت کیوں واپس لے گی مقدمات کیونکہ یہ وزیراعظم کا وعدہ ہے کہ کرپشن کسی صورت معاف نہیں کی جائے گی اور یہ وہ لوگ ہیں جو برسہ برس پاکستان کو لوٹتے رہے کرپشن کرتے رہے ان کے پانامہ پیپرز تک میں نام آئے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقدمات ان کے موجود ہیں لیکن پھر بھی انسانی ہمدردی اپنے جگہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے کیا کہیں گے دیکھئے پارلن کا جو چوئی صاحب نے ذکر کیا تو میں ارز کر دوں جو میری رائے ہے میری ناکس رائے میں پارلن کی صورت میں آپ کی سزا معاف ہو جاتی ہے جرم باقی رہتا ہے اور آپ کی ناہلیت اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بدستور آپ کے اوپر موجود رہتی ہیں سوال تو بعد میں آئے گا جب کبھی وزیراعظم اس قسم کی کوئی سمری موو کریں گے اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس کو معاف کر دیں گے ان کے پاس اختیار ہے لیکن ابھی کی صورتیار میں مجھے ایسا لگتا نہیں ہے ابھی جو بحث یہاں پہ قانون کے اندھے ہونے کی بات کر رہے ہیں عام آدمی اگر محمد رفیق بوٹا شفیق طاہر ان کے پوائنٹ آف ویو سے سنا جائے دیکھا جائے تو قانون اندھا نہیں بہرہ بھی لگتا ہے ان کی آواز کبھی کسی قانون کی دیوی کے کانوں میں نہیں پڑی ان کی آف و بقا کبھی کسی نے نہیں سنی یہ قانون عام آدمی کو اس طرح سے انصاف مہیا کرنے میں ناکام رہا ہے اور جو بات ہم نئے سوشل کانٹیکٹ کی کرتے ہیں یا دستور میں یہ ٹھیک ہے ابھی فروغ نسیم صاحب ایک پیکج لائے ہیں سامنے جس میں بچاتے ہیں کہ کیسز کا فیصلہ جلد سے جلد ہو ہمیں کیسز کو نمٹانا نہیں ہے لوگوں کو انصاف دینا ہے اس انصاف کو اور انصاف کے بارے میں کہتے ہیں انصاف ہونا ہی نہیں چاہیے اتوہ و نظر بھی آنا چاہیے میں نہیں سمجھ پایا کہ ہمارے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ عام آدمی کو بھی لگے کہ ان کے ساتھ بھی انصاف ہو رہا ہے اور سب کے ساتھ انچاہ ہو رہا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں ان کو حل کر رہے ہیں اور اگر ہم صرف انصاف کی فرامی پر کام شروع کر دیں تو میرا خیال ہے بہت سارے مسائل جو آپ کو بیسے تو اس سے جڑے ہوئے محسوس نہیں ہوتے لیکن ایڈوکیشن ہیلتھ اور بے شمار دیگر رائٹ ٹو جوگ رائٹ ٹو موگ رائٹ ٹو کاروپاد وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ جو ہو رہے ہیں نا سکتے ہیں صرف واروکی صاحب بہت مایوس ہے تمام سیچوئیشن سے لیکن what next ہم صحیح ہے بہت آگے جل کے بات نہیں کر سکتے کہ وہ نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا ابھی تو یہ بات کی بات ہے لیکن ابھی کس سیچوئیشن کے حوالے سے ان کی بیرون ملٹروان کی بھی جو ہے ابھی فیلال وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے کیا کہیں گے موجودہ سیچوئیشن بھی چاہتے ہیں لیکن میں بلکل اتفاق کرتا ہوں باتوں سے جو چوئیش صاحب بھی کہہ رہے تھے لیکن عدالتیں جب مفامتی مفامت کرانا عدالت کا کام تو out of court سیٹل موجود مدالت لیکن اس کا اصل کام کیا ہے legal interpretation constitutional interpretation اور law suit کو لے کے چلنا اور قانونی طور پر فیصلے کرنا یہ کیا بتا ہے کیا وجہ ہے کہ جب بھی سیاسی معاملات اگر پیچھے کھڑے ہوں تو وہاں پر افامت تفہیم بھی عدالت کرتی ہے یہ کچھ بری بات نہیں ہے تاکہ پارٹیز جو ہیں وہ کسی جگہ پر اکٹھی ہو کہ کل اس دن عدالت نے یہی کوشش کی لیکن میرا میں کہنا کچھ اور جاتا تھا کہ کیا یہ جو دل دھڑکتا ہے اپنا عدالتوں کا تو کیا یہ specific صرف ایک کیس کے لیے ہے یا صرف انہی معاملات پہ ہے جن کے پیچھے سیاست ہوتی ہے کیا بتا آغاز ناصرین سا باتیوں کے بھی سنی جائے یہ بلکل ٹھیک ہے میں کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے کہ مفامت جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح پارٹیز کو ایک اگریمنٹ پہ لے آیا جائے اور لیکن قانونی سوال تو ابھی ابھی پھر باقی ہیں جو کہ بعد میں تیہ کیے جائیں گے اور اصل بات یہ کیا سٹینڈڈڈ مجھے بات پہلے بھی ہو رہی ہے ایک نہیں دو پاکستان تو صرف ایک ہی طریقے سے ایک والیٹی کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے معاشرے میں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں وہ ہے قانون کی انپلیمنٹیشن اور جو اور کوئی راستہ نہیں ہے ان ایکوال ڈیسویشن اویلت ہوتی ہے وسائل ہوتی ہے لینگویڈ انٹرلیک سب مختلف ہوتا ہے صرف اگر ریاست ایکوالیٹی کو کیسے سیبیج کرتی ہے اب کیسے ایمپلیمنٹ کرے گی کہ اکروس تا بارڈ اور اکروس تا ڈیوائیڈ جو ہے نا وہ ان سارے معاملات کو تیع کیا جائے اور سارے اداروں نے مل کے اس ملک کو آگے لے کے جائے ہم سب جہاں سے ہم سیول کرتے ہیں آپ جس ملک میں اترتے ہیں وہاں آپ پہ ایک لینڈنگ کارڈ دیا جاتا ہے اس میں ایک خانہ موجود ہوتا ہے کہ کیا آپ مجرم ہیں آپ کو سزا کی ہوئی ہے کس جرد میں سزا ہوئی ہے اور بلہموم مجرموں کو لینڈنگ رائٹس نہیں دیے جاتے ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا اس کیسے پہ کیا ہوتا اور پاکستان کی حکومت جو ہے کیا وہ برطانیہ سے ریکویسٹ کرے گی کہ ہمارا مریض آرہا ہے جو مجرم ہے اس کو رائٹ دے دے دو فکریں میں یہ کہنا چاہوں گا یہ جو ابھی بات کی گل صاحب نے کہ تصفیہ اور کسی مسالیت کی طرف عدالت دیکھئے مسالیت آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی ٹرم ہم استعمال کر سکتے ہیں جب کونٹریکچول لاؤ کے کوئی مسائل ہو دو پارٹیوں نے آپس میں کوئی ایگریمنٹ کیا ہے ایک نے پیسے دینے تھے ایک نے لینے تھے اس نے کہا اس طرح نہیں اس طرح لے لیں اس میں تو تصفیہ ممکن ہے لیکن آئینی سوال کے اوپر کرمنل کورٹ سے جڑا ہوا کرمنل فیصلے سے جڑا ہوا معاملہ آپ اس میں کسی سے مسالیت یہ کتل کا دیت اور کساس کا معاملہ تو ہے نہیں اس میں آپ کونسی مسالیت کروا رہے ہیں ہائی کورٹ نے وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روپ کو برقرار رکھا یہ حکومتی موقف ہے اور جو بیان حلفی ہے اس سے منکر نہیں ہوا جا سکتا ان کو واپس آنا ہوگا ورنہ بہت سچوئیشن ان کے لئے خراب ہو جائے گی انڈیمنٹی بہت سے بھی زیادہ سخت ویسا ہے اور ون ٹائم اجازت کی یقین دہانی کرائی ہے شہباز شریف صاحب نے تو بات تو وہی ہے حکومت کو گیارنٹی چاہیے تھی اور وہ گیارنٹی انہوں نے بیان حلفی کی صورت دے دی ہے ناظرین یہاں پڑھ لیں گے بریک بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر مقبوضہ کشمیر کن کا مقبوضہ کشمیر کی مقبوضہ کشمیر پر ہل جسا ہے جسا после منظ minorities گرنٹ میرے ہی ہی نسلسلسلی ہی نی algum shirts کشمیر پر ایک ہی udenزی المینل اور جسلا لوگ negative موسیقی 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 میں ہم نے دیکھا تو یہ نسل کشی ہے وہ جو سرب کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کہا جی ہم اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے گئے وہ اکساب تھے وہ ان کو سزائے بھی ہوئیں کیا فائدہ اس سزا کا اگر عالمی زمیر اگر اس وقت بیدار نہیں ہوتا دیکھو سنو تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ جرنیل ہے وہ بھارتی فوج اور بھارتی معاشرے کی اکاسی آپ کے سامنے کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مائنسیٹ کیا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے ڈیزائن کیا ہے وہ کس طرح سے عمل کرتے ہیں کس طرح سے سوچتے ہیں ابھی کچھ میں سمجھتا ہوں کہ سین وائسز وہاں پہ موجود ہیں اس پروگرام میں ایک مہمان اٹھ کے چلا گیا اس نے کہا کہ یہ کیا بکواس ہے میں تو اس طرح کے پروگرام میں نہیں بیٹھتا وہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی ریاست کے موپر ایک تمہچہ ہے اور اس میں بھارتی سپریم کورٹ سے مجھے امید نہیں ہے لیکن ان کو اس پہ ضرور ایکشن لینا چاہیے اگر ان کے اندر کوئی تھوڑی بہت انصاف کی رمک باتی ہے خدا کوفی تو میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ تو نہیں ہے ہم نے بابری مسجد کے معاملے پر بھی دیکھ لیا ان کو تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح سے یہ بھارت مزید آگے چل پائے گا میرے بہت سارے دوست جو یہاں پہ روشن خیال اور لبرل وہ ہمیں ارواد پہ بھارت کی مثالے دیتے تھے وہ وقت آگیا ہے کہ اب آپ کو بھارت کی وجہ سے موں چھپانا پڑے گا اور وہ جو امن کی آشا چلانے والے اور ان کے ساتھ دوستی کے گیت گانے والے تھے نا ان کو اب پتہ لگ رہا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے جو 1947 میں کہا تھا اس میں کتنی حکمت تھی اور اس میں کتنی درستی تھی آپ کو آج کے بھارت کا کہہ رہ دیکھ کر اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت پاکستان قیام میں نہ آتا تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا دو قومی نظر یہ کوئی تقویت ملتی ہے ناصر رسول گل صاحب اس طرح کے بیانات دینا بھارتی جنرل کی جانب ساتھ ایک اور خبر جو اخوارات کی زیند بنی تھی کہ امریکہ نے کسی ملک پر پابندی لگا دی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کیا ایسی کوئی پابندی ہم مستقبل قریب میں دیکھیں گے بھارت کے اوپر بھی کیونکہ جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پر ہو رہی ہے خصوصا مقبودہ کشمیر میں اس کی مثال کا یہ آرڈنگ ملتی ہے ہمیں دیکھیں اس میں ابھی آواز تو اٹھ رہی ہے رسپانس بھی مل رہا ہے لوگ اس کو چائٹ بھی کر رہے ہیں پابندی لیکن ابھی اس میں تھوڑا وقت لگے گا ایک دم سے یہ چیزیں ایسی نہیں ہوں گی دیکھیں بھارت کی جو انتہا پسندی کا جو زہر ہے اس کا آپ دیکھیں اس کے ہر ادارے کے ہیڈ سے وہ باہر آ رہا ہے ہم نے گزشتہ جنہوں بابری مسجد کا کیس دیکھا پوری دنیا میں جو لیگل ایکسپرٹس ہیں دیکھیں نا عدالتوں کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ جو question of law ان کے سامنے ہیں اس کے social political کہیں فساد نہ ہو جائے کہیں آپ کس طرح community کو بہترین سائیڈ لائن آپ کر سکتے ہیں جبکہ الہابات کا ڈسین آپ دیکھ لیتے ہیں تو انہوں نے تین دو حصے ان کو دیئے تھے ایک قصہ ان کو دیا تھا تو انہوں نے بالکل overturn کر کے اس کو تو سارا ان کو جناب اس کو handle کر دیا تو یہ بھارت کی جو ایک یہ کیا کہیں اس کو جی national moody کے ہاتھ جس طرح وہ string اس کا آپ کر رہے ہیں جس طرح وہ قوم کو باہر نکالنے کی اور ایک فاشس قسم کی گورنمنٹ بن رہی ہے اس کی یہ ایک مثال ہے دیکھیں وہ بھی بی جے پی کے بالکل ووٹری ہے جو وہ جنرل صاحب ہے صاحب ہے اور وہ انتہا پسند ہے اور ان کا یہ بیان اب اس کے بارے میں تو کوئی بھی آدمی کیا بات کرے گا کہ میں اس پر کوئی کومنٹ کروں لیکن یہ ایکسپریشن کس چیز کا ہے یہ ایکسپریشن اس نفرت کا اس ہندوتوہ کی پولیسی کے ساتھ اٹیشمنٹ کا جو کہ منارٹیز کو مارجنلائز کرنے جا رہی ہے دیکھیں اس وقت جو سٹیٹ ہے ہم نے ابھی دیکھا جو خبر آئے کہ یورکین یونین میں ایک انفو ڈس لیب میں دو سو ساٹھ جالی اکاؤنٹ وہ سارے انڈیا کے تھے پوری دنیا میں اور وہ فالس پروپیگنڈا کر رہے تھے پاکستان کے خلاف اور یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے انہوں نے اتنی انویسٹیگیشن کرنے دیکھیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پروپیگنڈا کے ٹولز کو کس طرح دمائیں اب بات صرف اتنی ہے کہ جھوٹ جو بے نکاب ہو رہا پورا چہرہ اس کو بے نکاب کیا جائے میں یہ بات کروں گا دیکھیں کرکارپور انیشیٹیو کا ایک فائدہ ہمیں یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے جو بھارتی پروپیگنڈا ہوگا اس کو اتنی زیادہ جگہ کم از کم پجاب میں اور سکھوں میں ہمیں یہ چاہیے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کسی طرح اس کو اس طریقے سے شاپن کریں کہ انڈیا جو بھی پروپیگنڈا کریں اس کو نیوٹیلائز کریں اور انٹرنیشنالی ڈپلومیٹیکلی بھی ایسے چینلز کم کریں جس کم اس کا ٹو فیڈ جو ہے نا اس سامنے لے کیا ہے عظیم چودری صاحب بھارت بار بار سرحد پار سے دہشت گردی کا ازام لگاتا ہے لیکن بھارت کے اپنے اقضامات جو ہیں وہی کافی ہیں انہی وہی دہشت گردی کے اقضامات ہیں وہاں پر آر ایسس مارچ کرتی ہے وہاں پر اسمدری کی بات اور ہوتی بھی ہے اور وہاں پر گھروں سے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے کیا کسی اور دہشت گردی کی گنجائش پچھتی ہے وہاں پر اگر پاکستان کے کچھ لیڈر جا کے عجید دول سے ملیں گے اور انڈیا کی حکومت کے باقی ذمہ داروں سے ملیں گے اور ان کی کسی صوبے میں حکومت ہوگی تو پھر بہت آسانی کے ساتھ اس سارے رشتے ناتے تعلق کو جوڑا جا تکتا ہے دہشت گردی کے لیے ضرورت ہوتا ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مالی وسائل بھارت پہلے بھی دیتا رہا ہے اب بھی دیتا ہے وہ انڈی ایس کو بھی اس کام پہ لگاتا ہے وہ روکو بھی اس کام پہ لگاتا ہے وہ لوکل لوگوں کو بھی اس کام پہ لگاتا ہے اور ایلٹی میٹی ہمیں نظر آتا ہے کلبوشن یادیف جس کو انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ مجرم ہے اور یہ دہشت گرد ہے جہاں تک معاملہ بچیوں کے ساتھ اسمت دری کا ہے یہ پہلی زفعہ کا واقعہ نہیں ہے یہ پہلی زفعہ کی بات نہیں ہے دائی تین مہینے پہلے بھی یہ بات کہی گئی انڈیا کی طرف سے اور بہت بڑی سطح پر کہی گئی کہ اب ہم خوبصورت درکیوں کے ساتھ چادیاں کر سکیں گے اور انہیں ہم واپس دال سکیں گے انڈیا کے اس حصے میں جو کشمیر کے ساتھ منسلک نہیں ہے وہاں جہنیت کا عالم یہ ہے اور جنونیت کا عالم اور وحشت کا عالم یہ ہے کہ دلی شہر میں بھی چلتی بس میں بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے مجرم کو اور اس نے کہا کہ اس نے لباس ایسا پہنا ہوا تھا اس کے لباس سے آپ کی اپنے جو تور طریقہ اور آپ کی ذہنیت ہے اس کی اقاسی نہیں ہوتی آپ کی اپنی اقاسی ہوتی ہے آپ کی ذہنیتی آپ کے ایکس سے انڈیا پورے کا پورا اس علت کا شکار ہے وہاں وحشت ہے وہاں بربریت ہے وہاں علیہ السیتی ذہنیت گھردی ہے اور سب سے سوف کارگٹ ہے بچے اور خواتین وہ دلنوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ عام بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں فوجی زیادتی کرتے ہیں فوجی تو حفاظت کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن ان فوجیوں نے ان کو قیدی بناہ رکھا ہوا ہے اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے جے چنکر کا یہ بیان بھارت کا اصل چہرہ ہے جہاں پر سیاہ محفوظ نہیں ہے جہاں پر رہنے والی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں جہاں پر مقبوضہ تشمیر میں ستر برس سے زائد ہو گیا ہے یہی طور طریقہ ہے وہاں پر گمنام قبریں ملتی ہیں وہاں پر اس پر دری کے واقعات پیش آتے ہیں وہاں پر تیرہ سال کے بچوں کو گھروں سے غوا کر لیا جاتا ہے تو یہ تمام طور وہ اقدامات ہیں جس کی مثال یہاں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے یہاں پر جمہوریت کا جو سوپ آل جمہوریت ہے اس کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے تو دنیا کو توجہ دینی کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ یہ آگ آپ کے دامنے پہنچ جائے ناظرین یہاں پر ہم اگلا موضوع پروگرام میں شامل کرنا انتقاط کے روز نامہ نائیٹی ٹو سے وزیراعظم کی حکومتی تحادیوں کو تباہ معاملات پر کر دیا ہے ناظر عصر گل صاحب کیا اثرات ہوں گے حکومتی تحادیوں کو تمام معاملات پر آن بورڈ لینے کی جو ہدایات جاری کی گئی ہیں اس پر اوش ہدایات اس کے سیاسی پہلیو بھی ہیں اور اس کے جاری بات ہے دوسرے جو ایشو چل رہا ہے اپنا نواز شریف بیروب جانے کا اس حوالے سے سپیل کورٹ تک بھی اگر اس کی اپیل جانی ہے تو وہ بھی معاملات ہیں شیاسی طور پر میرا ذاتی خیال آلکہ شیاسی طور پر آپ جو کنسرنز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے وہ کافی علیہ ہو چکے ہیں اور کیونکہ نواز شریف صاحب باہر جا چکے ہیں زداری صاحب کیا سامنے آپ کی اور مولانا صاحب اسلام آباد سے اٹھ کے پیچھے جا چکے ہیں اور پہلے جو ایک فیز تھا جس میں کہ مولانا یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ ان سے کچھ بات چیت کر رہے تھے مولانا نے کافی سیاسی کلابازیاں لگائی ہیں کافی انہوں نے استادی سے گیم چلانے کوشش کیے لیکن اس وقت ان کے ہاتھ میں کیا ہے جو وہ دکھا سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے گئے ہیں تو زیری بات ہے اب جو اتحادی تھے جنہوں نے کوئی سیاسی طور پر سیاس کوئی بھی وائد اوپن ہوگی نا تو سیاستدار اس کو یوز کیے بغیر نہیں رہے میں یہ تو نہیں کہتا لیکن how far you can go اگر پی ایمل کیوں کی بات کرے تو انہوں نے اپنی پریزنس کو شو کیا چودری برادران کا سیاست میں ایک حصہ ہے پنجاب سے ان کا تعلق ہے اور ملک کے بیشتر اوقات قومی معاملات میں ان کی کیسے ان کی سیر رہی ہے ہم نے دیکھا ہے تو اس وقت بھی وہ آئے انہوں نے بات کی اور انہوں نے اپنے آپ کو بتایا پریزنس بھی محسوس کرے کہ ہم بھی موجود ہیں ہم سے ہم بھی جو ہے نا وہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگلے سیٹ اپ میں جو کہ آگے کچھ بھی اگر شیاسی حل سل ہوتی ہے تو ان کی موجودی اثار انہوں نے دونوں طرف تھی لیکن اب کیونکہ میرے خیال میں امران خان صاحب کو کوئی امیڈیٹ تھریٹ نہیں ہے گورننس کی وجہ سے آپ ان کا بالکل جو ہے نا مہنگائی ہے دوسر چیزیں ہیں وہ اپوزیشن اتجاج کا حق ہے حطرہ سے لیکن یہ ہے کہ ایسا کوئی امیڈیٹ پریشر گورنمنٹ پہ نہیں ہے اسی لئے کاف لیگ نے کل کیٹیگوریکلی یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم کسی سارسی تھیوری کا احسانی بنیں گے کچھ لوگوں نے اس کو ہوا دیں گے کوشش کی داری بات ہے حلیف اور حلیف کون ہمارے ساتھ کا ایک ساتھ چل رہا ہے تو میرا خیال میں ایسی ستی خیال ہے گورنمنٹ شہساد اندر فاروقی صاحب برکل مولانا نے ایک انٹریویو دیا اور وہ یہ کہتے ہیں میرے نزدیک مذہب سیاست ہے بڑا امپورٹنٹ بڑا ہائلائٹ ہوا یہ ان کا جملہ کیا مذہب واقعی میں سیاست ہے یا انہوں نے صرف مذہب کو سیاستی رنگ دے کر مذہب کارڈ استعمال کر کے اپنے لئے استعمال کیا ہے اجھے بڑا دیکھتے سوال ہے چونکہ اگر اسلام کو ہم مکمل ذاتہ حیات مانتے کہتے اور لکھتے ہیں تو پھر بات تو ایسا ہی ہے لیکن اس کی اصل روح کو نہیں سمجھا جا رہا ہے یہ ایک بڑی ہوشیاری کی بات ہے جو مولانا کرتے ہیں کہ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ مذہب ہی سیاست ہے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن مذہب کو آپ اقتدار کی سیڑی نہیں بنا سکتے آپ کا مقصد اگر مذہب کو سیڑی بنا کر اقتدار کے عبانوں تک پہنچنا ہے تو آپ معاف کیجئے گا ستر کی دہائی سے لے کر آج تک آپ کی جماعت یہی کرتی آ رہی ہے لیکن اس کی وجہ سے عوام الناس میں جو مذہب کے حوالے سے ایک تھوڑی دوری پیدا ہوئی دیکھیں آج بھی ست سے زیادہ لوگ چندہ دیتے ہیں اور خالے قربانی کی جمع کراتے ہیں جماعت اسلامی اور دیگر جو اس طرح کی مذہبی شناخت رکھنے والے ادارے ہیں ان کو جمع کراتے ہیں ووٹ نہیں دیتے وہ مولانا کو ووٹ نہیں ملے گا مولانا کو ووٹ اسلام کے نام پہ نہیں ملے گا جس کی تصویر وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اسلام کی پریکٹس آپ کے اپنے عمل سے واضح ہو وزیراعظم کہتے ہیں میں ریاست مدینہ بنالا چاہتا ہوں یہ فیسینیٹ کرتا ہے عام آدمی کو اس کو سمجھ بھی آتی ہے یہ بات اس سے ریلیٹ بھی کر پاتا ہے یہ جو مولانا کا اسلام ہے اس سے عام آدمی ریلیٹ نہیں کر پاتا مذہبی جماعتوں کو اس کا راستہ دیکھنا ہوگا اس پہ وہ مذہب جو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں پوری خبر کے لئے چلیں گے نیو سٹوڈیوز یہاں پر نظری فوری خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ معامل خصوصی اطلاع تنشاہ ڈاکٹر فیداث آشی کھاوان نے ٹویٹ کیا ہے اور پھر ٹویٹر پہ اعظام میں وہی کہہ رہی ہے کہ بھارتی روٹ جنرل کی ٹی وی پر کشمیری خواتین کے ریپ کی ہماری گھٹیا بیان کی شدید مذہمت کرتے ہیں اخلاق سے آری اور فستائیت سے بھرپور یہ سوچ موڈی کے نازی عظم کا ناقابل تردید ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجی بی جی پی کے کارندے بن چکے ہیں آرمی برادری بھارتی فوج کے ایسے ذہنی بیماروں اور انسانیت کے مجرموں کے خلاف تخت عمل عمل کا اظہار کرے ایسے بیانات قاتل اور غاسم موڈی حکومت کے ان داموں کی کھلی تردید ہیں کہ کشمیر میں زندگی معمول پر آگئی ہے انہوں نے کہا کہ سلام پیش کرتے ہیں اپنی کشمیری ماں کو اور بہنوں کو جنہوں نے جدرت شجاعت و بہادری سے بھارتی جبر و ظلم کا مقابلہ کیا جد جہد آزادی میں انتی قربانیاں اور خدمات تاریخ کا نا قابل فراموش باب ہیں معامل خصوصی اطلاعات و نشات نے اپنی ٹویٹر پیغام نے کہا ہے کہ بھارتی ویٹائر جنرل کی ٹی وی پر کشمیری خواتین کے ریپ کی ہمارت کے گھٹیا بیان کی شدید مسامت کرتے ہیں اخلاق سے آری اور فستائیت سے بھرپور یہ سوچ موڈی کے نازی ازم کا قابل نہ قابل تردی ثبوت ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا بھارتی فوجی بی جے پی کے کارنندے بن چکے ہیں آدمی برادری بھارتی فوج کے ایسے ذہنی بیماروں اور انسانت کے مجرموں کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کرے معامل خصوصی اطلاعات نے کہا کہ ایسے بیانات قاتل اور غاسب موڈی حکومت کے انداموں کی کھلی تردید ہیں کہ کشمیر میں زندگی معمول پر آ گئی ہے یہ تک پی ٹی وی تازہ ترین مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا سیاست کے حوالے سے مولانا نے مذہب کا استعمال شروع کیا ہو ہے سیاست کے حوالے سے اس کی امپلیمکیشن فاروقی صاحب اپنی بات مکمل کی میں گزاری یہ کر رہا تھا کہ مذہبی سیاست جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو تصویر وہ اسلام کی جو مذہب کی وہ پوٹری کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے لوگ ووٹ کے لیے پھر بھی ان بڑی پارٹیوں کی طرف جاتے ہیں جن کو کبھی ہم نے کرپٹ کہا ہے کبھی ہم نے انکمپیٹنٹ کہا ہے کبھی ہم نے ان کے اوپر اور الزامات لگائے ہیں لیکن جب گھون پھر کے ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو ہمارے پاس بھئی ایک چوائس تھی اب ایک تیسری چوائس آپ کے سامنے آئی ہے جس کو آپ آزمار رہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر مذہب کے حوالے سے مسلمان الحمدلللہ یہاں پہ ایک بڑی قداد میں موجود ہے اور سب کے سب آشکر رسول بھی ہیں اگر خدا نہ خاصتہ دنیا بھر میں بات ہوتی ہے سب سے زیادہ بڑا مظہرہ اور انگامہ یہاں پہ ہوتا ہے لیکن جب آپ مذہب کے ذریعے اقتدار کو اور ملک کو چلانے کی بات کرتے ہیں لوگ آپ کے اس آرگومنٹ سے اگریج نہیں کرتے ہیں اس تب بات ہونی چاہیے اور میں چاہوں گا کہ مذہب سیاسی جماعت کا بھی تجربہ رکھتے ہیں تو اس پر روشن ڈالیں کہ امبیوٹی کیا ہے لوگوں کو کیوں اٹریکٹ نہیں آجائے اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ آگ بھڑک اٹھے گی جو چنگاری اس وقت لگانے کی کوشش کی جاری ہے اس کو بجھانے کی بھی ساتھ ساتھ کوشش کی جاری ہے ایک سراب میں لوگوں کو لے جا کر منظر کشی کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کل میں اور وردہ ایک طرح سے بیہیو کریں گے ایک طرح سکھائیں گے ایک طرح سے پہنیں گے یہ ممکن نہیں ہوتا پولٹکس کا جنگل بہت گھنا ہوتا ہے جہاں تک بات ریاست میں اور حکومت میں دین کی مذہب کی بات موجود ہے تو میں پٹیکرلی مولانا سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حقوق العباس کے بارے میں وہ پہلے فتوہ دے دیں کہ حقوق العباس کے بارے میں وہ اللہ سے معافی لے سکیں گے کسی کو لے کے دے سکیں گے ان کا فتوہ جو بھی آئے گا اسی روشتی میں پہ ہم اس پہ بات کر لیں لیکن دین تو یہ کہتا ہے کہ راستے میں پڑھا ہٹھا دو تاکہ کسی کو ٹھوک کر نہ لگے آپ تو لوگوں کو یہ تو صدقہ جاریہ ہے کہ آپ بستقر اس کو اٹھا دیں تو وہ راستہ صاف کر دیا جائے آپ لوگوں کے لئے مشکلات پیدا کر رہے آپ نے لوگوں کی زندگی کو جیرن کیا ہو ہے آپ اپنی مجلی کے بغیر جن جگہ پر آپ کے زیادہ لوگ فالو عدد ہیں ان جگہ پر آپ جبر کا سما بنایا ہو ہے یہ درست ہے کہ اگر آپ دین کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اقتدار کی خواہش آپ نہیں رکھ سکتے اور اس کی بہتری مثال اور بڑی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے حضرت امام حسین کی ان کی شہادت کی وہاں سے آپ پورے کا سسٹم دیکھئے خلافت کا انسٹیوشن بچانے کے لیے وہ میدان عمل میں آئے اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے دو باتیں چھوٹی چھوٹی کہہ دوں کہیں پاکستان میں پاکستان بنانے والوں نے تھیوکریسی کا کوئی کونسپ نہیں دیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ پاکستان میں تھیوکریسی کے لیے یعنی ملائزم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی لیکن جو تار علی بھٹو جیسا شخص بھی مجبور ہوا کہ اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگائے سوشلزم اپنی جگہ پہ اس کو اسلام کے ساتھ منطبق کرے اور پھر بات کو آگے لے کر جائے وہ لوگ جو دین کو سیاست کا راستہ بنانا چاہتے ہیں یا سیاست کو دین کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں ان کے عامال ان کا کردار اس میں تفاوت نہیں ہوتا پہ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ مذہب کارٹ کا استعمال ہم دیکھتے ہیں کہ وقتا فوقتا یہ سیاسی جماعتیں کرتی رہتی ہیں اور لیکن اس کے اثرات کبھی بھی پوزیٹیو یا جسی خاطرخہ ہونے چاہیئے وہ ان کو فروٹفل نہیں مل پاتے حضور کی مثال موجود ہے کیا مدینہ کی ریاست ایک مذہبی ریاست تھی جنہوں نے اس کو جن کے سامنے ہاتھ باندھے سب کھڑے ہیں قرآن جن پہ اترا کیا وہ ایک مذہبی ریاست تھی میرا سوال وہ بالکل نہیں تھی دیکھیں سیاسی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی ریاست تھی وہ ریاست ایک انسانی انسانی بنیادوں پہ کھڑی ریاست جس میں سب کو حقوق تھے مسلمانوں کو بھی غیر مسلم کو بھی یہودیوں کو بھی حقوق تھے غریب کو بھی اسی لیے وہ ایسی ریاست تھی جس کی مثال ایسی مثال ہے کہ دنیا کے سارے عزم اس میں سے آپ کو بھائی ریاست تھی جس کی بات رہا ہوں وہ یہ مذہبی ریاست اچھا اب یہ ریاست اور سٹیٹ یورپ اس چیز سے تجربے سے گزری ہے ہم نے دیکھا کہ مذہب کس طرح وقت تھی ریاست کی پولیٹیکل جو فورس ہوتی تھی وہ بھی انیشیئیٹ ہوتی تھی تو اس میں مذہب کے جو پادری ہوتی تھی پاکستان پیزنٹ ایک کلاسک کیس تو سٹیٹ اینڈ ڈیلیجن جو بھی ایکویزن بنائے گی اب یہ صاحب نے ٹھیک قائد اعظم نے جو بات کی تھی کہ یہاں پر یہ تھی اکریسی نہیں ہوگی اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ پولیٹیکس کے اندر آپ نے سنسٹائز کس طرح کرنا ہے تو ان کے پاس یہ اربیل لوگوں آج تک آپ دیکھ لیں کیا کامیابی ہے حالانکہ ہم انتہا پسند معاشرہ مذہبی طور پر ہمارا نہیں ہے بیلٹ نے یہ بارہا سابق کیا ہے جب کے دوسر طرف انڈیا جو کہ سیکلر کہتا ہے آپ دیکھ لیں ان کے بیلٹ کے جو انتہا پسندی کو بورٹ دیتے ہیں ریجسٹر کرتے ہمارا معاشرہ زیادہ اور لوگوں نے بارہا اس کو رجیکٹ کیا ہے ہم سب مسلمان ہم سب مسلمان ہمارا سارا کچھ ہے لیکن کیا اس کو باقی دوستوں نے کہ اقتدار کے لیے اس چیز استعمال کرنا چاہیے اور اس کو مسترد کیا گیا ہمیشہ ہر دور میں ہر الیکشن سے یہ بات ثابت کر دی ووٹرز بہت ہوتے ہیں فالورز بہت ہوتے لیکن جب الیکشن کا دن آتا ہے تو پھر لوگ اپنی فلاہ کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں ناظر یہاں پر آخری موضوع ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں انتخاب کے اس اچھی بات ہے لیکن اس فصلے کا حل نہیں ہے میری نظر میں اب ایران سے اور افغانستان سے آپ کیا ٹیماترز آرہے ہیں چیزوں کی قیمت ہیں سندھ سے جب فصل آنی شروع ہوگی بلوچستان سے اگلے پندر بیس دن میں ریٹ پھر نیچے آنا شروع اور نیچے آ جائے ان کا کام یہی ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کو فورس رکھ نہیں پڑے مجھے نہیں پتا لیکن اس وقت لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے مہنگائی اس کو اگر آپ نے حل کر لیں تو قیمتوں پر کنٹرول کیجئے لوگ باقی ساری چیزیں ماف کر دیں گے یہ پنجاب نے کسان پلیٹ فارم بڑے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میڈل مین جو بیچ میں آیا اس کو نکال کہ کسان اپنی کموڈیٹیز جو ہے وہ دائریکٹ وہاں پر لے کے آئے تاکہ وہ امپیکٹ نہ ہو اس کے ابھی ایک انوویشن ہے باقی دوسری چیزیں گورنمنٹ کر رہی ہے وہ بھی اس میں بڑا ٹائم لے لیکن اصل وجہ یہ ہے اصل بنیادی جو گورنمنٹ کوئی چاہیے گورنمنٹ زخیرہ اندوزی اور میں نے اس کو آپ کنجے میں لے کے آئیں لوگوں کو اگر وائز یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا بھی رہاں سے ضرورت ہے ہم کیوں اگر اول کر دیتے ہیں ہمیں نئی ٹیکنالوجیز ان کو استعمال کرنا چاہیے ہمیں اپنے فارما کو اس سے مطالف کروانا چاہیے ہمیں کورپیٹ کی طرف بھی جانا چاہیے ہمیں زراد جس قدر ممکن ہمیں ایک زراد ملک ہے ہمارا دینا مرنا ہماری زراد سے وابستہ ہے ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کا تعلق بھی ہماری زراد منسلک ہے ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایران میں ہو سکتا تو بلوچستان میں نہیں ہو سکتا یہ سب ہم کر سکتے ہیں اور دوسری بڑی ضرورت ہے کہ بہت 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 سوال یا نشان ہے فوڈ سیکیوریٹی کے حوالے سے یہاں پر بڑھیں مزر شزا صاحب کشان باز وہ بھی اسی حوالے سے اپنا کارٹن بنائے بیٹھ ہے ایک دفعہ پہلے تینی مہنگی ہوئی تھی اور رولے پڑے تھے لوگ دو رکھتے پھر گھر میں لوگوں کہیں تمائٹر اگر استعمال کرنے یا چھوڑ دیں اچھے سجیشن آپ نے استعمال کریں عظیم صاحب ضرورت اس عمر کی اس کارٹن تو یقینا آج کے وقت مطابق ٹھیک ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم مجھ بات پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے دی سجیشن ذریعے کیم کنٹرول کرنے کی کوش رس تمائٹر اور سبز میرچ اور دھنیا یہ سب کچھ آپ کو اپنے کچھن گارڈن کا حصہ بنانا ہوگا اس کے بغیر چاہرہ نہیں اب وقت آگیا کہ ان معاملات پہ گورنمنٹ پر اپنا قدم اوپر رکھے سکتی سے عمل چودری صاحب شہزاد فاروقی صاحب ناسے گز صاحب مزر شہزاد صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ ناظرین آپ کو ہمارے صاحب دینے کا بہت شکریہ آپ ملاقات ہوگی یہ اگلے پرگرام میں تب تک کی